ساری کائنات میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا جو تم چاہتے ہو وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے ایک قرآن میں اللہ نے یہ ذہن نبیوں کے قصوں سے ہمارا بنایا کہ موسیٰ علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں ان کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اس پر اٹھے ایک لگا کے کھڑے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ کیا ہے مَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسیٰ موسیٰ یہ کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ ڈنڈا دس سال سے کہا یا اللہ یہ میرا ڈنڈا ہے اب اللہ تعالیٰ آگے کچھ دکھانا چاہتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام سے لمبی بات کروائی یہ میرا ڈنڈا ہے اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور بھی دھیر سارے کام اس سے لیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے کہا اَلْقِحَا يَا مُوسیٰ اس کو ذرا زمین پر ڈال زمین پر ڈال موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر ڈال فَإِدَا هِيَحَيَّةٌ تَسَعَا وہ یوں اٹھا اور ایک خوفناک سامپ بنا لمبائی میں بڑے سامپ کی طرح جو افریقہ میں ہوتا ہے جو پورا بکرا کھا جاتا ہے پورا حرن کھا جاتا ہے اور تیز رفتاری میں جان کی طرح چھوٹا سا سامپ وہ تیز چلتا ہے وہ زہر میں خیہ کی طرح سامپ کی تین قسموں کو اللہ نے ایک ڈنڈے میں جمع گئے کہتا ہے جو بہت تیز دوڑتا ہے فَإِدَا هِيَحَيَّةٌ زَهْرِلَا فَإِدَا هِيَطُعْبَانٌ مُبِين بہت بڑے یہاں سے لے کر وہاں تک تو تین مختلف سامپوں کو اللہ نے ایک میں جمع کر دیا وہ تیز رفتاری میں جان کی طرح تھا زہر میں خیہ کی طرح تھا لمبائی چڑائی میں سوبان کی طرح تھا جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا وَلَّا مُدْبِرَنْ وَلَمْ يُعَقْقَدْ موسیٰ علیہ السلام جو بھاگے تو پیچھے مڑکے ہی نہیں دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا خود موسیٰ پکڑو کہا اللہ میں نہیں پکڑتا بھاگے جا رہے یہ بات بھاگے بھاگے ہو رہی کھڑے ہو کہ نہیں ہو رہی بھاگ رہے ہیں وہ پر سے آواز آ رہی پکڑ گا بھاو میں نہیں پکڑتا اب اللہ تعالیٰ ہمیں قصہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن کے اٹھائیس پاروں میں موجود اتنا اس کو اللہ نے دور آیا اتنا دور آیا سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن میں آیا ہے نبیوں میں سے ایک سو چھتیس دفعہ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمائے نام کے ساتھ پھر کہا واپس ڈنڈا بناوں گا کہا یا اللہ میں نہیں پکڑتا مجھے کھائے گا بھاگے جا رہے ہیں آخر اللہ تعالیٰ نے کہا خود موسیٰ میں گارنٹر ہوں کچھ نہیں کہے گا گارنٹی دیتا ہوں اللہ کی گارنٹی پر کھڑے ہوئے وہ ایسا موں کھول کے آ رہا ہے تو اب جلو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پیچھے سے پکڑ لو دم سے پکڑ لو تو کوئی مسئلہ نہیں دکھا نہیں موں سے پکڑو اب موسیٰ علیہ السلام نے ایسے اوپر ایک چھوٹا سا کپڑا تھا یوں اوپر کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کیا کر رہے کہا جی مجھے اس سے ڈر لگ رہا کہا تیرا ڈر ہی تو نکالنا ہے کہ یہ کچھ نہیں سب کچھ تیرے اندہ کا ارادہ ہے یہ کچھ نہیں بنا یہ کپڑا تمہیں بچا لے تو تمہیں ویسی سارا نکل جائے گا اب وہ آگے آ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کانپ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کانپ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اب اللہ نے کہا تھا تو ڈرتے ڈرتے ہاتھوں سے یوں کانپتے کانپتے ہاتھوں سے یوں آگے ہاتھ کیا اور جنہی ہاتھ کی انگلیوں نے سامپ کے موں کو ٹچ کیا تو اللہ نے دوبارہ ڈنڈا بنا کے ہاتھ میں پکڑا تھا اور ساری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ دیکھو میرے بندو اللہ سب کچھ ہے لہذا اللہ کی مان کے چلنا سامنے شیطان آئے گا سامنے شیطان آئے گا تمہیں الٹی راہیں دکھائے گا تو تم اپنے اللہ کو یاد کرنا جس کے ہاتھ میں سارے خزانے ہیں اور طاقت ہے ایک سیکنڈ میں اسے سامپ بنایا اگلے سیکنڈ میں اسے ڈنڈا بنایا اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں پکڑایا نیا نہیں وہی جو ان کے پاس تھا وہی ان کو واقع کر کے پوری دنیا کے انسانوں کو اور اس امت کو خاص طور پر اللہ تعالی نے یہ سوش دی کہ اس کائنات میں ایک طاقت ہے اللہ جو سب کچھ کر سکتا ہے اور اس کے چاہے کو کوئی روک نہیں سکتا اور اس کے روکے کو کوئی کروانے سکتا وہ ان کو ہوتے ہیں موسیقی موسیقی